ابھی پھر بھی یہ بول رہی ہے مجھے میرے خواہم نے اس کو نا مبوطہ کیا بیلیا پانی آپ نے ہم دوستو اب بیلی کی کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسا پیر لے کر آئی ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت ہوں گے دوستو یہ ڈکلنگ جو ہے مجھے کافی تنگ کر رہے یہ میرے پیچھے پیچھے دیکھیں آ جاتا ہے دوستو میں نے آپ کو بتانا تھا جیسے کہ کل کی ویڈیو میں ہمارے گینی پالز ہیں انہوں نے کافی زیادہ ہمیں تنگ کیا پہلے ہی یہ ادھر اوپر چڑھ گئے پھر رات ایک نے وہاں پہ گزاری ہے ایک نے وہاں نیچے ایک اور ساتھ والوں کی نیبرز کی چھتے ہیں اس کے اوپر گزاری ہے اور صبح صبح ساڑھے چھ ساتھ بجے کا ٹائم تھا انہوں نے اتنا شور کیا میں نے جا کر دیکھا کہ دونوں یہاں پر تھی اور ان کے پیچھے ڈاگز لگے ہوئے تھے بلی بھی ایک آئیوی تھی یہاں سے بھاگ بھاگ کر بھاگ بھاگ کے یہ وہاں اوپر چھت پہ آئے اور پھر بہت مشکل سے میں نے یہاں پر انہیں دانہ ڈالا اور وہاں سے یہ واپس ہدھر آئے اور پھر میں نے انہیں صبح ساتھ آٹھ بجے ادھر بند کر دیا کافی زیادہ دوستو انہوں نے تنگ کیا اب میں نے سوچا ہے نیکس ٹائم ان کو بلکل بھی باہر نہیں نکالنا کیونکہ یہ کافی زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہیں ایسی بھاگ جاتی ہیں پھر واپس نہیں آتی باقی دوستو اس چھوٹو ڈکلنگ کو جو ہے پانی پلاتے ہیں ہنجی چھوٹو کیسے ہو آجو دوستو میں آج سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم مارکٹ جائیں پیٹ مارکٹ سے جا کر اس کے کچھ نیو فرینڈز ٹوڈے اگر ہمیں ملتے تو ہم وہ لے کر آئیں کیونکہ یہ اکیلا کافی بہر ہوتا ہے دیکھیں کیسے میرے پاس پاس رہتا ہے آجو آپ پر پانی پلاؤں چھوٹو آپ پانی پیوگے یہ رہا ہے پانی پی لو پانی کافی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے دوستو کیسے بار بار پانی پیتا جا رہا ہے پیتا جا رہا ہے لیکن یہ پیاسا نہیں ہے یہ ڈکلنگ دوستو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ پانی کافی زیادہ پیتے ہیں اور پھر اسی سپیڈ سے گھن بھی کرتے ہیں پی لیا پانی آپ نے اس کے کام دیکھیں دوستو اندر کھو دیا ہے اس نے نہانا تھا میرے خیال میں نہالو یار آپ نہالو جلدی سے نہالو پھر آپ کو میں بند کر دینا مزہ آرہے آپ کو گرمی لگی ہے تھنڈا پانی ہے یار باہر آجو اس کا بھی دل ہی نہیں کہہ رہا باہر آنے کا باہر آجو اب چلو باہر آجو ہم کافی دیر سے اندر کھڑے ہوئے آجو آجو باہر آجو باہر آجو باہر آجو باہر آجو نہیں آنا دوستو یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے باہر ہی نہیں آنا چلو بھائی باس کرو آجو باہر بیمار ہو جاؤ گا ایسے آجو 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 دوستو اس کو بھی جو ہے واپس بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ادھر جو ہے چینے بھی اوپر بھومری ہوتی ہیں تو کوئی اس کو نقصان بنچا سکتی ہے آ کر کوئی بھی چیز تو ابھی اس کو ہم اس کے کیج میں بند کر دیتے ہیں چلو اپنے کیج کے اندر شاباش گوڈ بوئی آپ کو تھوڑا سا دوب میں رکھتے ہیں تاکہ آپ سوک جاؤ اس کے بعد چھاؤں میں رکھیں گے یہاں آپ کو ہاف دوب میں کر دیتے ہیں ہاف چھاؤں میں کر دیتے ہیں ایسے جب آپ کو گرمی لگے آپ خود ہی چھاؤں میں چلے جانا ٹھیک ہے تو دوستو ابھی اس لین کا میں ویٹ کر رہا ہوں ہوں فین آجے تو پھر ہم چلتے ہیں پیٹ مارکٹ اور وہاں سے اس کا جو ہے یہ فرینڈ دیکھتے ہیں اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم وہ لے کر آتے ہیں تو ابھی چلتا ہوں میں نیشے ہاں ہماری اوریو کہاں گئی اوریو میرے چال میں باہر ہے ہاں اوریو میں آپ کو وہاں اندر ڈھونڈ رہا ہوں آپ یہاں پہ کیا ہوئے آپ کو آجو اوریو کو بوک لگی وی ہے اس وقت سے اوریو شور کر رہی ہے اوریو دیتا ہوں آپ کو کھانا میں ہاں بھئی حسن کیا کہہ رہے ہو میں اوریو کو باہر سے اندر لے کر آیا ہوں یا باہر چلے گی تھی اور اس کو بھوک لگی وی ہے اس کو کھانا دے دیتے ہیں ابھی ابھی میں نے ویسے جانے سے پہلے اس کو دیا تو دا کھانا اچھا تو ابھی پھر بھی یہ بول رہی ہے میرے خیال میں اس کو بھوک لگ گیا ہے اس کو دوبارہ سے کھانا دے دیتے ہیں میں پتہ ہے مہم مارکٹ سے بھی آیا ہوں اس کو لوز موشن ہو رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر نے ہمیں سیرپ دیا تھا ان ٹیمیزول کہ آپ اس کو یہ پلائیں تو اس کے موشن ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم نے وہ دو دن پلائیں اب یہ بالکل سیف اور بالکل ٹھیک ہے کافی بھائی پوچھتے کہ ہماری اوریو کہاں ہیں یہ رہی ہے ہماری اوریو میں نے بھی کل کومنٹ بھی بڑھا ہے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں دکھاتے اوریو وہ اس کے نا دکھانے کی وجہ یہ ہی تھی کہ یہ کچھ دن بیمار رہی ہے تو اب یہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو ہم آپ کو اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب فیس جب زائے گندہ گیا ہے ہاں گندہ نہیں سکتا ہے میرے خواہد میں اس کے بال ہی ہے تھوڑے لائٹ ییلو ہے یہاں اس کا شاید کیٹ فود کھا کھا کے اس طرح ہوتا ہے ہاں یہ کیٹ فود کو آگیا کے گسیٹتا ہے ہاں جی اوریو دیتے ہیں آپ کو کھانا دیتے ہیں چلو باہر جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں باہر کا موسم بہت اچھا ہو گیا اچھا چلو میں اس کو پہلے کھانا دے دیتا ہوں فیلحال اس کو دوستو تھوڑا کام ہی کھانا دیں گے کیونکہ ابھی اس کی ابھی اس کے موشن ٹھیک ہوئے ہیں تو یہ جتنا کام کھائے اتنا زیادہ اچھے کھانے لگ گیا ہے دیکھا مجھے پتا تھا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے جلدی بھوک لگ گیا ہے ابھی اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے نا اس وجہ سے چلو سیر میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہم نے اپنے ڈکلنگ کا آج پارٹنر لے کر آنے بارش میں جائیں گے کیسے باہر بارش ہو رہی ہے تم لگتا ہے باہر گئی ہی جاؤں میں تمہیں دکھاؤں میں ابھی آیا تھا تھوڑا موسم بان رہا تھا لیکن اتنی جلدی بارش کیسے آگی اچھے خاصی فوراں ہی بارش آگی تھی تو اچھا دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں مارکٹ دیکھتے ہیں اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر تو نہیں جا سکیں گے لیکن اگر روک جائے تو پھر ہم چلے جائیں گے دوستو باہر جو ہے بارش تو ہوئی ہے لیکن ابھی دوپ بھی نکلی ویا اور بارش تقریباً روک چکی ہے ہم ابھی مارکٹ جا سکتے ہیں فوراں بارش آئی ہے اور فوراں ہی ختم یہ دیکھو خیر ہے حسین ہم چلے جائیں گے مارکٹ بارش تو رک گیا ہے نا اور سورج بھی دیکھو نکلا ہوئے سارا گاند ہوگا یار اسن کل چلے جائے گا نہیں نہیں ابھی جانے ہا یار دیکھتے ہیں اگر مل گیا تو لے آئیں گے نہیں تو واپس آجیں گے فوراں سے مل تو جائے گا لیکن اتنی بارش میں جائیں گے خیر ہے کوئی نہیں بائک نکالو ہم چلتے ہیں بس کوئی بات نہیں تو یار ابھی دھوک نکلی نہیں تھی اور ابھی دوبارہ سے موسم جو ہے بھارش والا ہو گیا اور آسمان پہ بادل ہی بادل گہرے بادل چھا چکے ہیں تو یار فائنلی ہم پیٹ مارچے پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے جاگر دیکھ رہے ہیں جم چاہ دے سکتے ہیں چوزیں پتہ کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں چوزیں ملے دو یہاں پر یہ ریبٹس اتنے پیارے ہیں سوین ماشاء اللہ پڑے میں ہیں پنک کلر میں کبوتر نظر آیا ہے پنک کلر میں کبوتر تھوڑی ہوتا ہے اچھا دوستو ہوں سوین کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر پنک کلر کبوتر دیکھا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں رنگ یاو ہے نا میں نے تمہیں اسی لے بھول ہے ہم نے چوزیں لینے ہیں اور نیکس ٹائم یاد رکھنا ہم نے یہ ریبٹس کے چھوٹ چھوٹے بچے لینے ہیں ہاں ہم نے نظر پڑی ہے وہ تو نہیں کہہ رہے وہ یہی ہے نا ہاں دوستو یہ گولڈن باف کے بچے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لینے ہیں تو آپ یہ لینے ہیں چوزیں جو ہیں وہ سردی میں مار سکتے ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہیں لیکن آپ کو ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے چوزیں لینے ہیں یہ نہیں یہ تھند برداشت کر لے دیا ہے اور ان کے پاس اس سے چھوٹے بھی ہیں کہہ رہے ہیں اندر نہیں اس سے چھوٹا ہوگا تو سین مر جگا ہمارے لیے یہی سائز پر فیکٹ رہے گا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لئے بیٹرین ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی سے بات کرو پھر ہم یہ فائنل کرتے ہیں دوستو اس مہین اور مجھے جو ہے گولڈن باف کے بچے پسان نائی ہیں چوزیں یہ چوزیں بھی نہیں ہیں نہ یہ فل بڑے ہیں ابھی یہ نارمل سائز میں ہیں سو رہے ہو بھائی اٹھو جاگو سب دوستو یہ سب فریش ہیں بارش میں پڑے ہوئے ہیں بہت دوستو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لے لیں آپ سے ہم پہلے کب ریٹ کا کچھ کرتے ہیں اچھا 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 تو دوستو فائنلی ہم جو ہے گولڈن باف کے چیزے فائنل کر رہے ہیں اور ان کو لے کر چلتے ہیں ابھی گھر بھائی نے ہمیں پیک کر کے دینے لگے تو دوستو یہاں سے ہم لے رہے ہیں چودہ نمبر فیڈ بھائی نے ہمیں بولا ہے کہ آپ چودہ نمبر فیڈ لے لیں اس سے جو ہے ان کے جوہت اچھی ہوگی تو یہ میں لے کر گھر جا رہا ہوں میں نے کہا زیادہ پیک کروا لیتے ہیں تاکہ جو ہے بعد میں ہمیں بار بار آنا نہ پڑے ہاں سیم ہو گئے پیک ہاں پیک ہو گئے شاپر بھی چڑھ گئے اور فیڈ لے آئیوں تو ہاں میں لے آئے ہوں فیڈ چلو میں نے کافی زیادہ فیڈ لے یہ میں نے کہا دو ماتا کی ختم نہ ہو نا اچھا کیا آپ چلتے ہیں سیدھا گھر مجھے تو لگ رہا ہے جاتے جاتے باریش آگے گی کوئی بات نہیں ہم بس جلدی سے چلتے ہیں اس کو لٹکا دو پہلے تو یار فائنلی ہم گھر واپس آ چکے ہیں اور ہمارے جو چوزیں ہیں فینسی باف یہ میرے ہاتھ میں ہیں اور دوستو مجھے بچپن ہی سے بہت زیادہ شورت تھائیں چوزوں گا آج میری خواہیت پوری ہوگی اور ہمارے نیزوں میں نیو چکس آ چکے ہیں تو دوستو ابھی ان کی کر لیتے ہیں ہم انبوکسنگ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسا پیر لے کر آئے ہیں بھائی کے پاس تو کافی زیادہ تھے لیکن ہم نے جو ہے یہ والا پیر چوز کیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر شاپرچے ڈالیا تھا تاکہ انہیں تھنڈ نہ لگے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور ہیٹر بھی آن ہے ہیٹر کے آگے رکھیں گے دوستو جب باریش ہو کے سورج نکل آئے گا اس کے بعد ہم ان کو اوپر منی زو میں لے کر جائیں گے تب تک ان کو ہیٹر کے قریب ہی رکھیں گے کیونکہ یہ تھنڈ میں جو ہے مر سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں تو بھائی نے بولا آپ نے ان کی تھنڈ کا خواس خیاب رکھنے حسن کیا تم آرام رام سے کھول رہے ہو جلدی جلدی سے کھولو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں بھائی نے ہمیں کون سے والے پیک کر کے دیئے ہیں اکنے زیادہ تنگلے ہیں اس ٹائم تو سمجھ ان ہی آئی کون سا والے پیک کر رہا تھا حسن یہ واپس اندر جانی کوشش کر رہا ہے ڈار رہا ہے نا آجا 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 ماشا اللہ یہ رہا ہمارا دوسرا گولڈن باب دوستو ماشا اللہ ہمارے دونوں چوزے کافی زیادہ خوبصورت ہے ان کے پاؤں پر دیکھیں کتنے بڑے بڑے بال موجود ہیں حسن ایسے لگتا جیسے انہوں نے جوتے پہنے میں ہے ہاں ایسے ہی لگتا جیسے تیار ہوئے ہیں دونوں ایسے ہی ہے دوستو آپ سب بھی ہمیں بتائیں گومنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ چوزے کیسے لگے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگے ہیں بہت زیادہ پیارے بھی لگے ہیں اور ان کا کلر بھی حسن دیکھو کتنا خوبصورت ہے گولڈن گولڈن نائی برون سا کلر ہے حسن اس میں سے مل کون سا ہے فیمل کون سا یار یار بھائی نے تو فوراں دیکھ کے بول دیا تھا کہ یہ مل ہے یہ فیمل ہے لیکن مجھے تو دونوں ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی جو سر پہ تاج ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے اچھا لیکن مجھے تو دونوں سیم ہی لگ رہے ہیں پتا نہیں بڑے ہوں گے تو پتا چلے گا آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ اس کا مل اور فیمل کیسے پتا لگاتے ہیں باقی حسن یہ تھگی ہوں گے اب انہیں آرام کرنے دیتے ہیں تو اس کو اسی میں رکھ دیتے ہیں حسن صبح ان کو اپنے ماسٹر کیج میں شفٹ کریں گے اچھا چلو ٹھیک ہے صبح انہیں ہم اپنے منی زو وزٹ کروائیں گے ضرور اوکی رکھو اب ان کو اندر چلو ان کو ان کے گھر میں واپس ڈال دیتے ہیں آپ انہیں رات اسی میں رہنا ہے تھوڑا سا دانہ اسی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ رات گزار سکے حسن اور انہیں ہیٹر کے سامنے رکھ دیتے ہیں میں ڈال دیکھوں چلو تم بھی اندر اپنے دوست کے پاس سے لے جاؤ دوستو حسن نے ان کو ان کے آرزی گھر کے اندر بند کر دیا تاکہ یہ اپنی رات آرام سکون سے گزار سکے اور انشاءاللہ ہم صبح ان کو منی زو میں شفٹ کریں گے اور ان کے پورے منی زو میں اپنے سب پیٹ سے ملوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈکلنگ سے بھی صبح ہی ملے گا یہ کیونکہ ڈکلنگ آرام کر رہا ہے انشاءاللہ تو دوستو آپ نے ہمیں کومنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے یہ فینسی بوف کیسے لگے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ